اور حق کو باطل کے ساتھ گڑ مڈ نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خوشو یعنی دھیان اور آجزی سے پڑھتے ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگاہ سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے